شرمسار کر دینے والی خبر لکھنو سے ہے جسے عدب کا شہر بھی کہا جاتا ہے کل بارش کے بعد لکھنو کے الگ الگ علاقوں میں بھاری جل جمع ہو گیا تھا ضرورت کی ایک دوسرے کی مدد کرنے کی لیکن کچھ بدماشوں کے لیے یہ موقع تھا اپنی منمانی کرنے کے لیے اور لکھنو سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں گومتی نگر میں بائیک سوار دمپتی سے اب حضرتہ کرنے کے چار آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے کل بارش کے دوران یہ دمپتی کہی جا رہی تھی اسی بیچ بدماشوں نے انہیں گھیڑ لیا بدسلوکی کرنے لگے مائلہ کے ساتھ شرکھانی کی ان کے اوپر پانی فیکنے لگے بائیک تک گرا دی گئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی ہے چار لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں اور باقی کی تلاش کی جا رہی ہے لیکن آپ سوچئے ذرا ان لوگوں کی مانسکتہ کے بارے میں کیسے لوگ ہیں اب جا کر ان کے خلاب کاروائی کی گئی ہے میرے ساتھ سنجے ترپاچھی میرے سہیوگی اسی خبر پر جڑنا ہے سنجے کڑی کاروائی کی گئی ہے جو جانکاری مل رہی ہے بلکل کڑی کاروائی کی گئی ہے اور اکھلے صاحب سوچئے کل کچھ گھنٹوں کی بارش میں پورے لکھنوں میں پانی بھر گیا تھا با مشکل یہ دمپتی موٹر سائیکل سے بھیگتے ہوئے اور بھرے پانی کی بیچ میں کسی طرح سے سنگھرس کر کے اور راستے میں امبیڑکر پارک کے پاس جو شہر کے وی آئی پی علاقے گومتی نگر میں استحت ہے وہاں کے اندر پاس کے نیچے سے جب یہ نکل لیا تھا تو لوگوں نے ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے اوپر پانی ڈالا گندہ پانی ان کے اوپر لگاتار اس کی بوچھار کرتے رہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آس پاس پولیس کا بھاری جمعورہ رہتا ہے لیکن کوئی بھی پولیس کرمی اس وقت موقع پر موجود نہیں تھا اس گھٹنا سے جڑے جب ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تو مکہ منتری یوگی آدیتنات نے خود اس گھٹنا کا سنگیان لیا اور انہوں نے پولیس آیوکت کو سخت کاروائی کرنے کے نردیش دیئے جس کے بعد میں ان لوگوں پر گمبیر دھاراؤں کے ساتھ میں اف آئی آر درج ہوئی اب تک چار لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور ایک کے بعد ایک تلاش جاری ہے کئی ٹیمیں بنائی گئی ہیں سی سی ٹیو فٹس سے ان سبھی کی پہچان کی جا رہی ہے اور کاروائی کی اول ان لفنگوں کے ویرودی نہیں ہوئی بلکہ ان لوگوں کے خلاب بھی ہوئی جو اس گھٹنا کو روکنے کے لیے جنمیدار تھے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے مکہ منتری یوگی آدیتنات نے جو گومتی نگر علاقہ ہے اس سے جلے ڈی سی پی ایڈیشنل ڈی سی پی اے سی پی کے ساتھ کو ہٹا دیا ہے پوسٹنگ سے اور ساتھ ہی ساتھ گومتی نگر کے تھانہ دیکھس کو نیلمبیت کیا ہے چوکی انچارج کو سسپنڈ کیا اور پوری چوکی کو سسپنڈ کیا ہے تو جیرو ٹولرنس کی نیتی کے تحت مکہ منتری یوگی آدیتنات نے بلکہ سنجاڑ یہ بہت ضروری بھی تھا یہ جو سخت کاروائی پولیس والوں کے خلاب بھی کی گئی ہے ایسے میں ایک بڑا سندیش جائے گا کہ جو کانون کے رکشک ہیں وہ سجگ رہیں الٹ رہیں تاکہ ایسی گھٹنائیں بھوش میں نہ ہو بہت دھنیواد آپ کا سنجاڑ ABP News آپ کو رکھے آگے